اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام جہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے دنیا کو جدید بنانے میں اپنا بڑا حصہ ڈالا وہیں کچھ اجادات ایسی بھی عمل میں آئیں جو کہ بڑے بڑوں کو ہیران کر گئیں اور اس وقت دنیا مزید ہیران و پریشان ہو گئی جب سعودی عرب میں ایک جنسی روبورٹ تیار کیا گیا اس جنسی روبورٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کو عام شہری کی طرح سعودی شہریت بھی دی گئی یہ بقاعدہ طور پر لوگوں کی باتوں کا جواب دیتا اور عام لوگوں کی طرح سڑک پر چہل قدمی بھی کرتا نظر آیا لیکن اس سے بھی ہیران کن بات یہ تھی کہ اس کو لوگوں کی جنسی تسکین کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اب یہ سیکس روبورٹس مارکیٹ میں بھی موجود ہیں جو کہ صرف اور صرف مرد کی جنسی خاشات کی خاطر بنایا گیا ہے اس صوفیہ نامی روبورٹ کو سن 2015 میں ہانگ کانگ کی ایک کمپنی ہانسن روبورٹکس نے بنایا تھا روبورٹ کے موجود ڈیورڈ ہانسن کا دعویٰ ہے کہ صوفیہ نامی اس مسنوعی روبورٹ میں ذہانت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے اور یہ چہروں کی شناخت بھی کر سکتی ہے اطلاعات کے مطابق صوفیہ کا سیلیکون سے بنا چہرہ 62 انسانی احساسات کا اظہار کر سکتا ہے ناظرین اکرام سعودی عرب میں فیوچر انویسمنٹ انیشیٹیو کانفرنس کے موقع پر صوفیہ سے سٹیج پر ایک انٹرویو کیا گیا اس موقع پر صوفیہ نے انٹرویو کرنے والی انکر کو بتایا کہ میں ہانسن روبورٹکس کا بنایا ہوا جدید ترین اور عظیم روبورٹ ہوں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات لوگ عام انسانوں کی نسبت مجھ سے زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں اسی بات چیت کے دوران انکر نے صوفیہ کو بتایا کہ اسے ابھی خبر ملی ہے کہ صوفیہ کو سعودی شہریت دی جا رہی ہے اس بات کے جواب نے فوراں روبورٹ کا کہنا تھا کہ میں سعودی حکومت کی شکر گزار ہوں دوستو اس کے بعد سعودی عرب سمیت دیگر ممالک میں بھی ایسے پروجیکٹس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور ان ممالک میں سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل سرے فہرست ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم بہت جلد ایسے جنسی روبورٹ تیار کر لیں گے جو کہ انسان کے مقابلے میں زیادہ حاوی ہوں گے ان سیکس روبورٹس کو امریکہ میں خصوصی طور پر تیار کیا جاتا ہے ایک معروف مصنف کیٹ اپنی نئی کتاب کے سلسلے میں ریل ڈول کے ہیڈ کوارٹرز کا وزٹ کرنے کے بعد اپنی کتاب میں یہ درج کرتی ہیں کہ جب میں کمپنی کے پروڈکشن یونٹ میں پہنچی تو وہاں جس مہارت اور تیزی کے ساتھ کام ہو رہا تھا بازو اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرا یہ بازو اتنا نرم و ملائم تھا کہ جیسے کسی خاتون کی جلد مویسچرائزر استعمال کرنے کے بعد نرم و ملائم ہو گئی ہو جنسی گڑیا کے بازو پر انسانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے مسام بھی بنائے گئے تھے یہ بازو اتنا حقیقی لگ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسا کہ یہ کسی جیتی جاگتی عورت کا بازو ہو ناظرین ان ریبورٹس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی سپر آرٹیفیشل برین ٹیکنالوجی ہے جو کہ قدرتی دماغ کے انٹیلیجنس نیٹورک کی طرح کام کرتی ہے اگر ہم آپ کو سادہ الفاظ میں بتائیں تو ان ریبورٹس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی انسانی دماغ کے ان خلیوں کی نکل کرتی ہے جو کہ سوچنے سیکھنے سمجھنے جیسے تاثرات کو ظاہر کرنے پر قادر ہیں انہی خلیوں کو انٹیلیجنس نیٹورک کہا جاتا ہے معزز ناظرین اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیٹورک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عرصہ دراز سے سائنسدان اس خوج میں تھے کہ کوئی ایسی مشین تیار کی جائے جو کہ بلکل انسان کی طرح سوچے اور روئیہ تشکیل دے اور اس پر وہی قانون لاغو ہو جو کہ ایک انسان پر ہوتے ہیں اس سلسلے میں طویل جدوجہد کا آغاز ہوا اور اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے سینکڑوں انسانی دماغوں پر تجربات کیے گئے بیشمار تجربات کے بعد سائنسدان ایک ایسا سوفٹوئر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کو الائزہ کہا جاتا ہے دوستو اس سوفٹوئر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایکٹیو کر کے اس سے گفتگو کر سکتے ہیں اور آپ کو اس سے بات کر کے بلکل ایسا لگے گا جیسا کہ آپ کسی عام شخص سے بات کر رہے ہوں اب یہ مشین حالات کو سیکھنے روئیہ تشکیل دینے تعلقات بنانے اور خود سے فیصلہ لینے کی اہل ہو چکی ہے ناظرین سٹیفن ہاکنگ بل گیٹس اور ایلیون مسکس میں بہت سی بڑی شخصیات اس کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے چکے ہیں ان شخصیات کا کہنا ہے کہ جو چیز اپنی مرضی کر سکتی ہے اپنا فیصلہ لے سکتی ہے اور اپنی پسند یا نا پسند بتا سکتی ہے تو یقیناً وہ ہماری دشمن بھی ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل ماہرین کا کہنا ہے کہ آرٹی فیشل انٹیلیجنس بے روزگاری اور احساس کم طریقہ موجب بنے گی جس سے بعد ازہ خانہ جنگی جیسے مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں اس سے پہلے چین میں جیاجی نامی روبورٹ بھی بنائی گئی تھی لیکن وہ روبورٹ انسان کی طرح باتیں کرنے سے قاسر تھی لیکن اب جو روبورٹس بنائے جا رہے ہیں یہ نہ صرف آپ سے دوستی کر سکتے ہیں بلکہ آپ سے جنسی تعلقات بنانے میں بھی معاوین ثابت ہو سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان روبورٹس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس پر بہت سی ہالی ووڈ فلمز بنائی جا چکی ہیں جن میں سے ایک فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک ریسرچ انسٹیوٹ سے جس میں انسان پر تجربات کا کام کیا جاتا ہے اسی ریسرچ انسٹیوٹ میں رات کی تاریکی میں کچھ سائنسدان انسانی شعور کا حامل روبورٹ بنانے کے لیے طویل جدو جہد کرتے ہیں اس ریسرچ سینٹر کو امریکن حکومت اور مقامی یونیورسٹری کا مکمل تعاون حاصل ہوتا ہے ناظرین یہ کہانی اس وقت مزید دلچسپ ہو جاتی ہے جب یہ ٹیم دن رات محنت کے بعد ایک فیمئر روبورٹ تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جو کہ بلکل انسانوں کی طرح باتیں کرتی ہے وہ سب کو پہچانتی ہے اور اپنی مرضی کے تحت تعلقات بناتی ہے اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ اچانک اس ٹیم کو امریکن پرائم منسٹر سے ملاقات کے لیے بلائی جاتا ہے تو یہ ٹیم ایک نوجوان لڑکے کو روبورٹ کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو جاتی ہے اور وہ نوجوان لڑکا اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کی حامل روبورٹ سے دوسری کر لیتا ہے آئیسہ آئیسہ یہ دوسری محبت میں بدل جاتی ہے لیکن ناظرین یہ ایک دوسرے سے جنسی تسکین حاصل نہیں کر پاتے وہ نوجوان لڑکا جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے روبورٹ جیسی نرم دھاس سے ایک وجود تخلیق کرتا ہے پھر اسی مشین لڑکے کے تمام پرزے اکھاڑ کر اس روبورٹ کے پتلے میں منتقل کر دیتا ہے تمام کام مکمل کرنے کے بعد وہ اسے ایکٹیو کرتا ہے ایکٹیو کرتے ہی وہ روبورٹ لڑکی پلکیں جھبکنے لگتی ہے اور وہ مجسمہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے لڑکے کے گلے لگ جاتا ہے دوستو اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکا انتہائی رومانوی انداز میں روبورٹ کو کہتا ہے کہ اب تم میری شریک حیات ہو اور اب وہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جو کہ اس رشتے میں کیا جاتا ہے لہٰذا وہ اس لڑکی کو لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور بعد میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بالکل انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرتے ہیں ناظرین یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو آج سب عمل میں لائے جا رہا ہے اس کا سکرپٹ بہت عرصہ پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہے تاکہ لوگ آنے والے وقت کے لیے تیار رہیں اور ان کو کوئی ہیرانی بھی محسوس نہ ہو یہ چند خفیہ طاقتیں انسان کو شطرنج کی گوٹیوں کی طرح استعمال کرتے ہیں کون سی گوٹی کب اور کہاں کھیلنی ہے یہ چند طاقتیں سب چالوں سے واقف ہوتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اللہ حافظ